بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے وی پی این کے استعمال کے بارے میں پچھلے دنوں آپ نے خبر سنی ہوگی اور خلیج ٹائم پہ گلف نیوز پہ یہ دونوں چینلز پہ خبر آئی تھی کہ وی پی این کا استعمال ہے جو یو اے ای کے اندر وہ اللیگل ہے یا لیگل ہے کیا ہم وی پی این کو استعمال کر سکتے ہیں یو اے ای کے اندر یا نہیں کر سکتے دوستو اس کو لے کے دو پوائنٹ آف ویو ہیں اور بڑی پچیدہ سا مسئلہ ہے اس کو جب آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں یو اے ای کے اندر کیونکہ یو اے ای کے اندر وی پی این کا استعمال کرنا اللیگل ہے اور یہاں پہ آپ کو اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں تو وہ آپ کو کچھ ایکسپشنز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ وی پی این کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ وی پی این کو استعمال کریں گے تو آپ کو کافی بھاری جرمانہ آئید ہو سکتا ہے اور آپ کو بقاعدہ طور پہ وہ جرمانہ پڑ سکتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو دو کنڈیشنز بتاتا ہوں کہ اگر آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو کن کاموں کے لیے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے تو آپ ویڈیو میں جان لیجئے کہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور کیسے یہ وی پی این افیکٹ کرے گا ان لوگوں کو جن کو جرمانہ ہو سکتا ہے تو دوستو آپ ریزوان آر جے یوٹیوب چینل پہ ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹس ویڈیو وقت سے پہلے ملتی رہے تو کوششن یہ پوچھا گیا تھا کہ is it legal to use وی پی اینس to download content تو وی پی این کو استعمال کر کے کیا ہم content download کر سکتے ہیں کیا یہ legal ہے قانونی ہے تو اس کے استعمال کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ misusing وی پی این can attract up to two million dirham fine and imprisonment in the UAE تو اگر آپ وی پی این کا جو misuse کرتے ہیں تو آپ کو دو ملین یعنی بیس لاکھ درم آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کو یہاں پہ قید بھی ہو سکتی ہے یو اے ای کے اندر لیکن اس میں ایک اور exception آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں although the use of virtual private networks is not illegal in the UAE individuals may ask whether it is legal to use a وی پی این to access content the UAE last states that وی پی این may only be used by companies and banks for internal purposes تو یو اے ای لا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وی پی این کو banks اور companies استعمال کر سکتی ہیں اپنے internal purposes کے لیے اپنے internal کاموں کے لیے وہ یہ وی پی این استعمال کر سکتے ہیں اور آگے بتایا گیا ہے کہ it has to be noted that the usage of VPN in the UAE is not legal if it is used as per the guidelines of the UAE government and the telecommunication regulatory authority تو اگر کہتے ہیں کہ وی پی این کا استعمال illegal نہیں ہے اگر آپ اس وی پی این کو UAE کی government اور government کی UAE government کی جو regulatory authority ہے TRA ہے اس کے مطابق آپ اگر استعمال کرتے ہیں UAE government کی guidelines ہیں اس کے مطابق آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال illegal نہیں ہے اور august 1 2016 that in the UAE VPN may be used by the companies institutions and banks for internal purposes ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں article 9 جو ہے جو UAE cyber law کا ہے وہ کہتا ہے whoever uses a fraudent computer network protocol addresses address by using a false address and a third party address by any other means for the purpose of committing a crime or preventing its discovery shall be punished by temporary imprisonment and a fine fine not less than five hundred dirhams five hundred thousand dirhams and not excess in two million dirhams are either of these penalties تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو آپ کا address ہے ip address ہے یا computer network ہے اس کو کسی cyber crime کے استعمال کرتے ہو یا fraud کے اترو استعمال کرتے ہو تو آپ کو وہاں پہ fine بھی ہو سکتا ہے پانچ لاکھ درم سے لے کے دو ملین درم تاکہ fine ہو سکتا ہے اور آپ کو imprisonment بھی ہو سکتی ہے دو ملین ده جواز ہے